سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام صاحب کے ساتھ سجدے میں شامل ہوا تو کیا اس کو یہ رکعت مل جائے گی یا اگلی مطلب اس کو آخر میں پڑھنی ہوگی پڑھے گی کیونکہ رکعت ملنے کے آخری حد یہ ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں مشارکت ہو جائے اگر امام کے ساتھ رکوع میں مشارکت ہو گئی تو رکعت مل جائے اور عالم گری میں یہ ہے کہ اتنی مشارکت بھی کافی ہے کہ امام جب رکوع سے اٹھ رہا ہے قومی کے جانے بار رہا ہے اور آپ اس دوران رکوع میں جا رہے ہیں تو اگر آپ کے جانے اور امام کے آنے کی ٹائم میں بھی اگر اس حد رکوع کے اندر میچنگ ہو گئی تو آپ کو رکوع مل گیا ہے اچھا دی دی اچھا میں ایک سی ہی ہوتا ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے دی دی اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ صاحب امام رکوع میں کہایا ہے سجدے میں جلدی سے آئے بس اللہ اکبر کا اور ڈائریکٹ رکوع میں یا ڈائریکٹ سجدے میں قیام ایک سیکنڈ کا بھی نہیں کیا ہے دیکھیں اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ چونکہ آپ امام کے تابع ہیں تو جو اگر آپ رکوع میں مل جاتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ کو قیام بھی مل گیا لیکن احتیاط کی یہ ضرورت ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو وہ اس حالت میں کہیں کہ آپ کھڑے ہوئے ہو قیام کی قیفت ہو اگر آپ نے اس طرح سے کہا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے اور رکوع میں پہنچے تو بھر آپ کا پورا ہوا تو پھر آپ کی سینما دے شروع نہ ہوئی یہ بات میں احسان میں خاص طور پر اس لئے کہ ہوتا ہے یہ کہ نماز میں بہت جلدی سے بھاگتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے گئے اکبر بھی وہ نیچے ہی جاتے ہوئے حد رکوع میں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا بر پورا ہو جائے اور حد رکوع یہ ہے کہ اگر آپ جھک کر اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں تو آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو اتنے جھکنے سے پہلے پہلے آپ کا بر پورا ہو جائے اللہ اکبر کا ہنہیں